بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سعودی عربیہ میں رہنے والے تمام افراد جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں فیس بوک یوٹیوب ٹک ٹاک انسٹاگرام جو بھی سوشل میڈیا پلیٹفارم آپ یوز کرتے ہیں تو سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے ان کے لیے کچھ قانون اور کچھ زوابط ہیں اگر آپ ان کے خلاف برزی کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی جیل بھی ہو سکتی سزا بھی ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کی ایک بہت ہی اہم سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ آج یہاں پہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ ایسی غلطی نہ کرے اس سے پہلے ایک چیز بالکل جنرل سی ہے وہ آپ کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کرتا جاتا ہوں کہ آپ کہیں بھی ویڈیو بنا رہی ہیں کہیں بھی تصویر بنا رہی ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی ویڈیو بنائیں یا پھر تصویر بنائیں اسی طرح اگر کسی بھی قسم کا کوئی ایڈونچر ہے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا پروگرام ہے یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایسی صورت میں اگر آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کو کوئی جرمانے یا پھر سزا جرمانے یا جیل کی سزا بھوگتنا پڑ سکتی ہے اس لیے جب بھی آپ نے ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنانے پر کوئی پابندی نہیں ہے سوشل میڈیا کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے تصویر بنانے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن تمام ایسی ویڈیوز اور تمام ایسی تصاویر جن میں کوئی ایسا بندہ آ جائے اس ویڈیو کی زد میں یا پھر اس تصویر میں جو یہ نہیں چاہتا کہ آپ نے میری ویڈیو یا تصویر کیوں بنائی اور اسی طرح جتنے بھی سرکاری امور ہوتے ہیں ان کی ویڈیو کسی بھی قسم کی ویڈیو بنانا جرم ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور جس میں دو بندوں نے ایک سٹوری من گھڑت سٹوری شیئر کی ہے تو ایک حملے کی ویڈیو ہے وہ حملہ تھا جو وہ فرضی تھا لیکن وہ حقیقت کچھ نہیں تھی تو ایسی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے کہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے اس کے بعد سعودی پولیس اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حرکت میں آئی اور ان دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں پبلک پرسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کو جیل بھی ہوگی اور ان کو ہو سکتا ہے کہ سزا اور جرمانہ بھی ہو جائے تو آپ جب بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کبھی بھی کوئی ایسی ویڈیو کوئی ایسی تصویر اپلوڈ نہ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ وائلیشن میں آتی ہے اور اسی طرح اگر کسی اور بندے نے کوئی ویڈیو وغیرہ شیئر کر رکھی ہے کوئی تصویر شیئر کر رکھی ہے اور سپیشلی جو ٹک ٹاک والے ہیں ٹک ٹاک استعمال کرنے والے ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ ایک نشہ ہوتا ہے ویڈیوز کا تو آپ لوگ بہت ہی موتات رہیں کہ کوئی بھی ایسی ویڈیو جس میں کسی بھی قسم کی کوئی اگر وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ کو بھی اس طرح کی جرمانیں اور سزائیں ہو سکتا ہے اپنی دعوم یاد رکھئے گا اسلام علیکم